گرمی کے شدد بڑھتے ہی مشروبات کی مانگ بھی بڑھ گئی کہیں نیمو پانی تو کہیں پر آلو بخارے کا شربت استعمال کیا جا رہا ہے شہریو کا کہنا ہے کہ ٹھنڈ اٹھار مشروبات کے استعمال سے گرمی کو بگھانے میں مدد ملتی ہے مسیح شانیں گے اپنے نمائے میں آتی برویس سے بتا ہے کہ آتیب اس بارے آج عید کا پہلا روز موسم تھنڈا رہا اور پڑی تھنڈی تھنڈی ہواوں کے ساتھ عید کا پہلا روز گزرا لیکن کل کے روز جو ہے وہ گرمی بڑی اور آج جو تیسرا روز ہے آج بھی گرمی کی شدد میں اضافہ ہو رہا ہے تو جو شہری عید منانے کے لیے باغو پارکوں کا رخ کر رہے ہیں یا باہر نکل رہے ہیں وہ شربت اور اس کے ساتھ ساتھ جو گرمی کے مشروبات ہیں ان کا استعمال لازمی کر رہے ہیں تو ہم بھی اگوالمنٹی میں ایک ایسے ہی مشروبات کی دکان پر موجود ہیں اور یہاں پر شہری موجود ہیں ان سے بات کرتے ہیں بتائیے جی شربت کا استعمال بڑھ گیا ہے ہاں جی گرمی ہے اس لیے تکانوں پر رکھی ہے شربت پینے کے لیے کل گرمی کام تھی آز گرمی زیادہ ہے بلکل آج گرمی زیادہ ہے اور بھی یہاں پر موجود ہیں شہری ان سے بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں آپ بتائیے گا کون سا شربت پی رہے ہیں مداملہ جی پی رہے ہیں مداملہ جی بہت اچھا ہوتا ہے گرمی کے لیے تھانڈ کے لیے بہت اچھا ہوتا ہے گرمی کے لیے جو مخصوص مشروبات ہیں ان کا استعمال ہو رہا ہے اس کے ساتھ ساتھ جو ہے ربڑی والا دودھ جو ہے تھنڈا دودھ اور اس کے ساتھ فلودے کا استعمال بھی جو دیکھنے میں آ رہا ہے شہری باہر آ رہے ہیں عید بھی منا رہے ہیں اور ان مشروبات سے بھی لطف اندوز ہو رہے ہیں شکریہ آپ کا